اسلام علیکم دوستو کپتان بابر آزم نے آج آئر لینڈ کے خلاف آل امپورٹن مقابلے کے لیے پاکستان ٹیم کی فائنل پلائنگ 11 کا اعلان کر دیا ہے یہ میچ جیتنا دونوں ٹیموں کے لیے بہت لازمی ہے خاص طور پر پاکستان کے لیے جن کے چانسز ابھی بھی سوپر ایٹ میں بند سکتے ہیں دوستو کیسے بند سکتے ہیں یہ پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو پلائنگ 11 شیئر کرتے ہیں پاکستان ٹیم کی فائنل 11 میں دو بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں کیپٹن نے جو اناؤنس کی ہے تو پہلے آپ کے ساتھ پلائنگ 11 شیئر کریں تو دوستو اوپننگ کریں گے سیم اوپننگ ڈوو ہوگا سائم ایوب اور ان کے ساتھ کھیلیں گے محمد رزوان تیسرے نمبر پر بیٹنگ کریں گے کیپٹن بابر آزم جبکہ چوتھا نمبر ہوگا پلائنگ 11 میں فخر زمان کا پانچوہ نمبر رائٹ ہینڈیڈ میڈل آرڈر بیٹر اسمان خان کا جبکہ چھتا نمبر ہے آل راؤنڈر اماد وسیم کا ساتھوے نمبر پر بولرز میں محمد عامر شامل ہوں گے آٹھوے نمبر پر فائنلی عبرار احمد کو کھلا لیا گیا جبکہ نوہ نمبر ہوگا نسیم شاہ کا دسوہ نمبر ہوگا شاہین شاہ افریدی اور گیاروے اور آخری پلائنگ 11 کا حصہ بننے والے ہوں گے محمد عباس افریدی یہ تھی دوستو پاکستان ٹیم کی فائنل پلائنگ 11 جو آپ کو اس ساتھ شیئر کر چکے ہیں اور یہ پاکستان آئر لینڈ کے خلاف میدان میں اتارے گا دو پلائر جو ڈروپ ہوئے ہیں ان میں پہلا نمبر ہے ہاریس روف کا جبکہ دوسرے ڈروپ ہونے والے پلائر ہیں آل راؤنڈر شاداب خان کیسی لگی پلائنگ 11 اور دوستو کیا پاکستان آج جیت پائے گا کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا ڈسکریپشن میں بھی ویڈیو کا لنک ہے کہ پاکستان کیسے اب کوالیفائی کر سکتے ہیں اور آپ ویسے بھی جا کر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ویڈیو کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں اللہ حافظ